سہارا کا ریگستان اتنا بڑا ہے کہ اس میں تقریباً بارہ پاکستان سمجھ جائیں۔ دنیا کا گرم ترین سہارا جہاں حد نگاہ تقریت ہی ریت ہے۔ یہاں راستہ بھٹکنے والے مشکل سے ہی مل پاتے ہیں۔ شمالی اور غستہ افریقہ کے دس ممالک کے بیچ فیلا یہ سہارا ہے۔ ایک زمانے میں سہارا نہیں تھا بلکہ یہاں پانی ہی پانی تھا۔ جہاں مچھلیاں، سمندری سانکھ اور دیگر آبی یاد موجود تھے۔ مگر یہ بات ہے آج سے پانچ سے دس کروڑ سال پہلے کی ہے جب یہاں نمکن سمندری پانی کی گزگاہ تھی۔ اس دور میں زمین پر سمندروں میں پانی کی صدح کافی بلند تھی۔ مگر سائنس دان اس بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ وہ ایسے کہ انہیں یہاں کئی سمندری جانداروں کے فوسز ملے ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ سہارا میں پہلے پانی ہی پانی تھا۔ مگر اب سہارا خوشک ہے، یہاں ریعت ہوتی ہے اور دور دور تک سبزے کا نام باؤ نشان تک نہیں۔ دنیا کا اتنا بڑا علاقہ جہاں سبزہ ہی نہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ کہکے ابھی بتاتا ہوں، پہلے ذرا یہ جان لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے اور گھنے جنگلات کہاں پر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ایمازون کے جنگلات جو شمالی امریکہ میں برازیل، کولمبو، پیرو اور لاٹینی امریکہ کے دیگر ممالک میں فلے ہوئے ہیں۔ ان جنگلات میں مسلسل بارشی ہوتی رہتی ہیں، یہاں انوا اقسام کے جانور اور پودے ہیں، مگر ان جنگلات میں ایک مسئلہ ہے جو انہیں ختم کر سکتا ہے۔ ان جنگلات کی مٹی دنیا زرخز نہیں ہے، یہاں اگر درختوں کو کٹا جائے تو وہ دوبارہ مشکل سے ہی ہو سکتے ہیں۔ مگر ایسا کیوں کہ اتنے درخت اور پودے ہونے کے باوجود یہاں کی مٹی زرخز نہیں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پودے اور درخت مٹی میں سے کموں بیش تمام غزائی جذب کر لیتے ہیں۔ یہاں موجود بیکتریہ اور فنگس موردہ پورن کو کھا جاتے ہیں۔ پیچھے بچ جانے والی غزائی مادنیات درختوں اور پورن کی جنی جذب کر لیتی ہے۔ اگر ان جنگلات کی مٹی کی اوپری تحاکو جو چند سنٹی میٹر یہ، ہٹائیں تو نیچے محضریت یا بنجر مٹی ملے گی۔ تو پھر یہ جنگلات زرخز مٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ اس کا جواب حیران کن ہے۔ دراصل یہ زرخز مٹی ان جنگلات سے ہزاروں میل دور بہر وقیانوس پار کر کے سہارا کے ریگستان سے آتی ہے۔ جو دنیا کے سب سے بڑے اور سرسبز ایمازون کے جنگلات کو دنیا کا سب سے خوشک اور گرم سہرائے سہارا زرخز مٹی مہیا کرتا ہے۔ مگر یہ مٹی کیسے پوہنٹی ہے؟ سہارا میں بڑے بڑے آندھیوں کے دوفان آتے ہیں جن سے سہارا کی زرخز ریت اور مٹی جس میں خاص کر پوہنٹ کی افضائش کے لیے فاس فورس موجود ہوتی ہے بادلوں کی صورت ہوا مٹی ہے۔ یہ ریتلے بادل ہزاروں میل دور ایمازون کے جنگلوں کو اپنی زرخز مٹی بخشتے ہیں۔ ناسا جس کے بجٹ کا ایک خطیر حصہ زمین کی تحقیق پر خرچ ہوتا ہے اس کے خلا میں موجود اسٹلائٹس زمین کا تفصیلی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک گیلپسو اسٹلائٹ ہے جو دو ہزار چھے میں خلا میں بھیجا گیا تاکہ یہ زمین کی فضا میں مٹی کے زراعت اور بادلوں کا مشاہدہ کر سکے۔ اسٹلائٹ کی دو ہزار سات سے دو ہزار تیرہ کی تصاویر میں یہ واز دیکھا جا سکتا یہ کہ ہر سال لاکھوں تن مٹی بادلوں کی صورت سہارا سے ایمازون کے جنگلوں میں پہنچتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ کہ اس میں موجود فاسفورس کی مقدار ہر سال تقریباً 22 ہزار تن ہوتی ہے جو تقریباً اتنی ہی ہوتی جو ہر سال بارشوں اور سلاک کی وجہ سے ایمازون کے جنگلات کھو دیتے ہیں۔ سہارا کی مٹی اور ایمازون کے جنگل دو الگ دنیایں مگر آپس میں جڑی ہوئیں۔